نمشکار میں ویشالی آج میں بنا رہی ہوں آولے کا جوس جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ آولہ بہتی فائدے مند ہوتا ہے آئر ویڈ کے انسار تو آولہ ایک ایسا فل ہے جس کے انگینت لاب ہے ایک بہتی گنگاری یہ فل ہے سب سے پرمک ہے آولے کا سیون کرنے سے ہمیں جو لاب ملتا ہے ہمارے جو پیٹ میں گرمی ہو جاتی ہے کسی کسی لوگوں کو موں میں چھالے بھی بہت ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی بہتی فائدے مند ہے گرمی کے لیے تو بہتی فائدے مند جن لوگوں کو پیٹ میں جلن کی شکایت ہے تھوڑ تھوڑ دیر میں جیسے کہ گرمی بڑھ جاتی تو آنکھوں میں بھی جلن ہو جاتی آنکھ بھی لال ہو جاتی آنکھوں سے گرم پانی آنے لگتا ہے تو ان کے لیے آولہ بہتی لاپکاری ہوتا اگر آپ مربع بنا کے رکھتے ہو گرمی میں اس کا سیون کرتے ہو چاہے تو آپ جیسے شربت بنا کے رکھتے ہو تو ایک چمچ ڈال کر کے آپ ایک گلاس پانی میں اسے پیجے بہت ہی آراملتا پیٹ میں کافی تھندک ملتی ہے آولہ کے جیسے اور کئی بھی ہمیں فائدے ملتے ہیں جیسے آولہ ہمارے خون کو صاف کرتا ہے دست اگر ہو رہے ہیں اگر آپ اس کا سیون کرے تو آپ کو فائدہ ملتا ہے مدومے کے اروگیوں کے لیے بھی یہ کافی لاپکاری ہے آولہ جوائنڈس کے لیے بھی کافی لاپکاری ہے جیسے پیلیا ہم بولتے ہیں پیلیا جن کو ہوگے ان کو بھی آولے کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈائجسٹیف سسٹم کو بھی ٹھیک رکھتا ہے ایسی ڈیٹی کی پرابلم کو کم کرتا ہے جن کو اینیمیا کی پرابلم ہے جیسے کہ خون کی کمی ہو جانا ان کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے رکھت پکت ساسوں کی بیماری خاصی اور اکاف سمبندی رگوں کے لیے بھی آولے بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آولے کا جوز بنانا تو یہ دیکھیں آولے جوز بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لگ بگ دو سو گرام آولے لیا ہے جسے اچھی طرح سے میں نے دھولیا ہے اور اس کے بعد میں میں نے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے بی جلک کر دیا ہے میں نے یہ آولے جوز بینہ جوسر کے ہی بنایا ہے اور اب مکسر کا ایک جار لیں گے بڑا والا اس میں میں یہ آولے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دوں گی ساتھ ہی میں اس میں ایک کپ پانی ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے آولے کے ٹکڑوں کو ہم پیس لیں گے تو یہ دیکھیں آولے کے ٹکڑے کتنی اچھی طرح سے پیس چکے ہیں بہت ہی بڑی آولے کا جوز تیار ہو گیا ہے تو اب میں اسے ایک چھنک کی سائطہ سے چھان لوں گی تاکہ ہمیں ایک اچھا سا جوز مل جائے تو یہ دیکھیں ہمارے آولے کا جوز تو تیار ہو گیا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم بڑے تو پی سکتے ہیں آولے کے جوز کو کیونکہ یہ کافی ہلتی ہوتا ہے لیکن بچے کبھی کبھی اسے پینا نہ پسند کرتے ہیں تو اسے تھوڑا سا ٹیسٹی بناتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ڈالتے ہیں جس سے آولے کا جوز بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور ساتھی کافی ہلتی بھی رہے گا تو یہ دیکھیں ایک گلاس آولے کا جوز تیار ہو گیا ہے تو ہم میں اس میں ڈالوں گی لگ بگ آدھا چمچ جیرہ میں نے ڈرائے روزٹ کر کے دردرہ پیس لیا ہے تو اس کا پوٹر میں ڈال دوں گی ساتھی ہم میں اس میں آدھا چمچ کالا نمک ڈالوں گی آدھا چمچ سندھا نمک ڈالوں گی اور ایک چھوٹے نمبو کا رسٹ ڈال دوں گی اسے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھیں آولے کا ٹیسٹی اور ہلتی جوز بن کے تیارے پینے کے لیے آپ اسے جرور پیجئے کیونکہ یہ کافی ہلتی بھی ہے اور میں نے اسے بینہ جوزر کے مکسر گرینڈر میں ہی بنایا ہے آسانی سے بن جاتا ہے تو آپ اسے جرور بنا کے پیئے